موسیقی لیکن اس سے پہلے آپ سے یہ درخواست ہے چینل سبسکرائب کر دیجئے گھنٹی بجائیے رک جائیے اور اس کے بعد اس ٹویٹ کے ذریعے میری ہونے والی بات ملائزہ فرمائیے خدیجہ شاہ کی رہائی غریدہ فاروقی صاحبہ یہ لگتی ہے اب آپ یہ بتائیے کہ خدیجہ شاہ صاحبہ کی جو رہائی ہے وہ کیسے ممکن ہوئی عدالت نے ان کو جو رلیف دیا یعنی سات مہینوں پر محیط انہوں نے قید کٹی بھول گئی لیکن سیلیکشن آپ دیکھیں کہ جس انداز سے وہ کرتی ہیں اپنی معلومات کی رسائی کی دوسروں تک شیئر کرنے کے لیے تو یہ بھی غریدہ فاروقی صاحبہ کا ہی ایک فن ہے جس کو لوگ ایف یو این والا مزاک جسے کہیں وہ اڑاتے ہیں اور غریدہ فاروقی صاحبہ کے ٹویٹ میں میں نے اکثر دیکھا ہے کہ عمران خان صاحب کے لیے اتمنان زیادہ سیلیبریشن زیادہ ہوتی ہے یعنی کہ عمران خان میں یہ دیکھتا ہوں کہ غریدہ فاروقی صاحبہ کے پاس جو ہوتی ہے سیلیبریشن وہ بہت زیادہ ہوتی ہے لیکن خبر ذرا کم ہوتی ہے خدیجہ شاہ صاحبہ کی رہائی کی یہ بات کر رہی ہے آپ کو معلوم ہے کہ اس کو کتنی بار دوبارہ گرفتار کیا گیا ایک بار گرفتار دوسری بار گرفتار تیسری بار گرفتار اور اس کے علاوہ گرفتار 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 اور اس کے بعد بھی آپ یہ کہہ رہی ہیں خدیجہ شاہ کی رہائی یعنی آپ اس کو ایسے تاثر دے رہی ہیں کہ یہ کسی ڈیل یا ڈیل کی وجہ سے ہوا ہے یا ڈیل ہوئی ہے یا ڈیل ہوئی ہے آپ یہ کہہ رہی ہیں یہ آپ کا یعنی تاثر دینا ایسے اور اس کے علاوہ نو مئی بارے عدم ثبوت یا خدیجہ شاہ صاحبہ کے بارے میں یہ تنز کر رہی ہیں تنز کرنا ہے مجھ پر جی کیجئے کر رہے ہیں سبھی آپ بھی کیجئے دیکھ بھی لیجئے بات بھی کیجئے بات بھی کیجئے دیکھ بھی لیجئے اور اس سے آگے والا جملہ میں نہیں بولتا بلکہ بول دیتا ہوں خاندانی منافق ہے آپ اس لیے دوستوں کی جڑیں کھوکلی کیجئے لیکن اس کا ایسے کوئی تعلق نہیں ہے میں نے اس لیے بول دیا کیونکہ لوگوں کا ترجہ سس نہ بڑھ پائے بارہ خدیجہ شاہ صاحبہ کے بارے میں اور اس سے آگے پھر آپ دیکھیں کہ غریدہ صاحبہ فرما رہی ہیں کہ سرکاری ٹی وی پر پاکستان تحریک انصاف کی پریس کانفرنس کی کوریج ایک منٹ بیالیس سیکنڈ اس کی کوریج ہوئی ہے اور آپ یہ بتا رہی ہیں کہ سرکاری ٹی وی پر پاکستان تحریک انصاف کی پریس کانفرنس کی کوریج ان کی بھی جن پر پابندی ہے اب مجھے جو چہرے نظر آ رہے ہیں اس پریس کانفرنس میں شوہب شاہن صاحب ہیں ان کے علاوہ لطیف خوصہ صاحب ہیں ان کے علاوہ بیرسٹر گوھر خان صاحب ہیں جو پاکستان دھائی کے انصاف کے چیئرمن ہیں اور اس کے علاوہ مجھے نظر آتے ہیں انتظار حسین پنجوتا صاحب تو آپ مجھے یہ بتا رہی ہیں کہ ان رہنماؤں پر پابندی ہے آپ یہ بتائیں کہ ان میں سے کسی ایک رہنماؤں کے حوالے سے کسی ایک عدالت نے کسی ایک قانون کے تحت کوئی ایک فیصلہ دیا ہو جس میں یہ لکھا گیا ہو کہ ان رہنماؤں کے حوالے سے پابندی ہے یہ ٹی وی پر نہیں آ سکتے یا پھر آپ مجھے یہ بتائیے کہ پیمرا کا کوئی ایسا ایک نوٹیفیکشن آیا ہو جو کہ یہ بتائے کہ ان رہنماؤں کے حوالے سے ٹی وی پر آنے کے حوالے سے ان پر پابندی لگا دی گئی ہے نہ مجھے اس بات کا علم ہے اور نہ ہی آپ نے اس بات کی کوئی خبر شیئر کیے اگر آپ کے پاس ہے تو آپ ضرور بتائیے اور دوسرا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ سے عمران خان معصوم قرار سپریم کورٹ پاکستان کی ایک ججمنٹ ہے ایک شخص تب تک معصوم تصور ہوگا جب تک اس پر کوئی گناہ ثابت نہیں ہو جاتا نہ کوئی جرم ثابت ہوگا ہے اور نہ کوئی گناہ ثابت ہوگا ہے تو عمران خان صاحب معصوم عدالت کی نظر میں قانون کی نظر میں پھر آپ یہ کہتی ہیں یہ تاثر دیتی ہیں جیسے کہ جو تاثر دیا جعوید لطیف صاحب نے جو کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کو معصوم لاللہ کہا جاتا ہے اور یہی وہ غریضہ فاروقی صاحبہ ہے جو کہ یہ کہتی ہیں کہ عمران خان صاحب کی جو مقبولیت ہے وہ مسنوعی ہے وہ جو سوشل میڈیا پر جو لوگ ہیں وہ عمران خان صاحب کے حامی ہیں اور اس کے علاوہ زمین پر جو حقائق ہیں وہ مختلف ہیں آپ مجھے یہ بتائیے کہ سوشل میڈیا ہم میں سے ہی کچھ لوگ ہوتے ہیں جو استعمال کرتے ہیں یا پھر آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ سوشل میڈیا کوئی جوپیٹر سے آئے گا ری ٹویٹ کرے گا یا پھر کوئی مارس سے آئے گا جو کہ اس ٹویٹ کرے گا اور اس کے علاوہ کوئی ایسا شخص آئے گا پلٹو سے جو کہ ویڈیو بنائے گا ایسا تو بالکل نہیں ہے نا عمران خان صاحب کے حق میں یا پاکساندری کے انصاف کے حق میں کوئی بھی ٹویٹ کرنے والا شخص خطہ زمین کا ہی ہوتا ہے نا یا یہ کہہ رہی ہیں کہ نہیں اور اگر ایسا کوئی ہے تو آپ بتائیے کہ اس حوالے سے پاکساندری کے انصاف کی جو مقبولیت ہے یا عمران خان صاحب کی جو مقبولیت ہے وہ مسلوی ہے عمران خان صاحب کے اوپر یا ان کی طرز سیاست پر مجھے بہت سے اختلاف ہیں میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ عمران خان صاحب اگر پانچ سال حکومت پوری کر جاتے تو اس کے بعد یہ عمران خان صاحب دوبارہ آتے ہی نہ لیکن ان کی مقبولیت اتنی ہوتی نہ یہ تب سے معاملہ ہوا جب عمران خان صاحب کی حکومت کو گرایا گیا نو اور دس اپریل کی درمیانی شب اس کے بعد یہ تمام تر جو معاملہ ہے وہ اٹھا اور خان صاحب نے نیریٹیب بنا دیا سائفر والا اس کے بعد پر خان صاحب پر کیسز در کیسز ہونا شروع ہو گئے اور اس کے بعد پاکساندری کے انصاف کا جو نیریٹیب ہے وہ بن چکا ہے اور اس کے علاوہ غریدہ فاروقی صاحبہ کہتی ہیں کہ سائفر کیس کا ٹرائل رکوا دیا گیا ٹرائل رکوایا نہیں عدالت یہ کہہ رہی ہے کہ آپ جو ٹرائل کر رہے ہیں جو انسانی حقوق کے حوالے سے ایک قیدی بھی ایک انسان ہوتا ہے اس کے بھی حقوق ہوتے ہیں تو وہ ان تقاضوں کو پورا نہیں کر رہا ہے مثال کے طور پر کیا تقاضے ہوتے ایک وہ تقاضہ کہ ایک قیدی جو کہ بات کر سکے اور اس کی رائے آ سکے میڈیا اس کو کور کر سکے لیکن میڈیا کو اجازت نہیں ہے میڈیا کو ایک مرتبہ اجازت ملی تھی اس کے بعد پھر ہوا یہ کہ ایک شیشہ ہائل کر دیا گیا عمران خان صاحب اور صحافیوں کے درمیان اور جن صحافیوں نے کور کیا ان کو نوکریوں سے ہی نکال دیا تو یہ تمام تر معاملہ آپ کے سامنے ہیں اور اس کے علاوہ سائفر کیس کا ٹرائل عدالت نے کہا کہ کوئی آ رہا ہے کوئی جا رہا ہے ایسے کیسے ہم جاری رکھ سکتے ہیں پاکستان تاریخ انصاب کی استعداد تھی کہ اس کو مسترد کر دیا جائے لیکن عدالت نے کہا کہ مسترد تو ہم نہیں کر سکتے لیکن حکم امتنائی فلان تاریخ تک دے سکتے ہیں غیر موئینا مدت تک کے لیے نہیں دے سکتے لیکن اتنی مدت ہے کہ جس تک ہم یہ آپ کو ریلیف دے سکتے ہیں اور اس کیس کو روک سکتے ہیں اس کے بعد پھر شاور آئی کورٹ سے بلے کا نشان واپس مل جانا یہ کونسی بڑی بات آپ یہ مجھے بتائیے کہ تلوار کا نشان جب پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس تھا اس کے بعد ان کو ایک متبادل نشان ملا کون سان متبادل نشان تیر ملا اس کے بعد یہ نعرے لگنا شروع ہو گئے کہ تلوار نہ سہی تیر ہی سہی بھٹو نہ سہی بے نظیر ہی سہی تو اس کے بعد پھر ہوا یہ کہ دوزار اٹھارہ کے سینٹ الیکشنز میں پاکستان مسلمی نواز کا ایک الیکشن تھا اور سینٹ الیکشن میں تو انہوں نے کہا کہ آپ کو شیر لے لیا جاتا ہے لیکن اس سے پہلے ایک مرتبہ انتخابات میں ہوا یہ کہ پاکستان مسلمی نواز سے سائیکل لے کر ان کو ایک نشان الوٹ کیا گیا شیر جو کہ اب تک برقرار ہے سینٹ الیکشنز میں دوزار اٹھارہ میں پاکستان مسلمی نواز کے پاس نہیں تھا کوئی بھی انتخابی نشان اچھا ہم جیسے ملکوں میں یعنی کہ پاکستان ہوا یا سب کانٹیننٹ کے جو ملک ہیں جن میں شرح خاندگی یعنی کہ لٹریسی ریٹ بہت کم ہے تو انتخابی نشانات الوٹ کیے جاتے ہیں کیوں الوٹ کیے جاتے ہیں کیونکہ جو لوگ کم پڑے لکھے ہیں کم پڑے لکھے ہونے کی وجہ سے وہ کینڈیڈیٹ کا نام نہیں پڑھ سکتے اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اپنا نام بھی نہیں لکھ سکتے ہیں انگلیش میں اور اس کے علاوہ پھر ہوتا یہ کہ آپ کو انتخابی نشان بتایا جاتے ہیں کہ صاحب آپ نے یہاں پر مہر لگانی ہے آپ کے جو پسندیدہ امیدوار ہیں یا پھر یہ امیدواران ہیں ان میں سے آپ کا جو پسندیدہ امیدوار ہے آپ اس کو ظاہرے ووٹ دے سکتے ہیں فلان اس کا جو سیمبل ہے وہ ہے تو ہم جیسے ملکوں میں ایسے ہوتا ہے مسلمی نواز نے 2018 میں اتنا شور مچایا سینٹ کے انتخابات اور آئیم شور کے سینٹ میں تمام تر لوگ پڑے لکھے ہوتے ہوں گے اور ان کو اگر اتنی مشکل ہو رہی تھی ان دنوں تو سوچیں کہ پاکستان تحریک انصاف کو کتنی مشکل ہوگی انتخابات نے اور ان کو کوئی متبادل نشان الوٹ بھی نہیں کیا گیا تو غریدہ صاحبہ کا ہمیشہ یہ رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف عمران خان صاحب ہو تو ان کے لیے یہ جو پروپیگنڈا ہے وہ کمال کر دیتی ہیں اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہیں اس کے علاوہ یہ بتا رہی ہیں کہ پورے ملک میں سب سے زیادہ پاکستان تحریک انصاف کے کاغذات نامزدگی جمع ہونا تو اس میں کیا بری بات ہے اگر کاغذات نامزدگی انہوں نے کورنگ کینڈیٹس رکھے ہوئے ہیں اور پھر آپ یہ بھی خبر دیکھیں نا یہ بتائیں نا کے لوگوں کو کہ جس انداز سے تحریک انصاف کے جو کاغذات مسترد ہوئے ہیں اوہ ایک کے بعد ایک ایک کے بعد ایک تو اس پر بھی آلی جاہ کچھ فرما لیں کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ کچھ لوگ ہیں جو کہ شاید وجوہات بھی نہ بتائیں کہ کیوں مسترد ہو رہے ہیں میں بجا بھی بتا دیتا ہوں کہ تجویز اور تائید کنندگان مختلف وجوہات ہیں تجویز اور تائید کنندگان کا اس حلقے سے ہونا ضروری ہے جس حلقے سے وہ تجویز اور تائید کنندہ ہیں ان کے امید واران کے تو یہ بھی ایک چیز ہے جو کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ کیسز میں ایسا بھی ہو رہا ہے اس کے علاوہ غریدہ صاحبہ بتا رہی ہیں کہ سرد موسم میں کچھ نہ کچھ برف تو پگلتی نظر آ رہی ہے تھنڈی ہوایں چلتی محسوس ہو رہی ہیں ہلکی ہلکی تبدیلی ہلکی پھلکی بھوک میں ہلکا پھلکا ٹک اور اس کے بعد مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ پی ٹی آئے کو دوبارہ اٹھانے کی کوشش کی جاری ہے اٹھانے کی کوشش کی جاری ہے اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہیں اور یہ آپ سب کو معلوم ہیں کہ کیسے پی ٹی آئے کو اٹھانے کی کوشش کی جاری ہے اگلے بھی لوگ میں پھر ملاقات ہوتی ہے اپنا بہت سارا خیال لکھئے اجازت دیجئے اللہ حافظ